سال 1971 بانگلہ دیش میں آزادی کی آواز بلند ہوتی ہے اور پاکستان سیویل وار کے سب سے بیٹھ فیس سے گزر رہا ہوتا ہے پاکستانی آرمی اور بانگلہ دیشی ریولیوشنریز کے بیچ ایک طرف بڑا گھماسان چاری رہتا ہے وہی دوسری طرف بانگلہ دیش خود کو ایک الگ دیش گھوشت کر چکا ہوتا ہے اسی بیچ تھرڈ ڈیسیمبر 1971 کو بھارت کے خلاف پاکستان آپریشن چنگیز خان لانچ کر دیتا ہے پاکستان ائر فورس انڈیا کے کئی ائر فیلز پر بمباری کرنا شروع کر دیتی ہے اور اب بھارت بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ شروعات ہوتی ہے انڈیا پاکستان وار آف 1971 کی لیکن بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ وار ہوتی ہی کیوں ہے پاکستان کے سیویل وار سے بھارت کا کیا لینا دینا ہوتا ہے اور 1947 میں پاکستان کا دامن تھامنے والا ایسٹ پاکستان آخر کیوں آزادی کی مانگ پر اتر آتا ہے بھارت کا اس پورے وار میں کیا کانٹریبیوشن رہتا ہے کولونیل ٹائم سے پہلے انڈیا سب کانٹیننٹ میں ایک نہیں بلکی کئی کنگڈمز راج کرتے تھے یہ سب ہی کنگڈمز اپنے آپ کو ایک الگ بھاشا، ٹرڈیشن، کلچر سے ایڈنٹیفائے کرتے تھے اور کچھ یہی کہانی آج کے ویسٹ بنگول اور بانگلہ دیش کی بھی تھی جو اس ٹائم میں بنگول کے نام سے جانا جاتا تھا تھرٹین سنچوری سے ہی اس ایریا پر زیادہ تر مسلم رولرز کا رول چلتا تھا لیکن دھرم سے زیادہ یہاں کے لوگ خود کو بنگولی بھاشا، کلچر اور ٹرڈیشن سے انٹیگریٹیڈ محسوس کرتے تھے الگ الگ دھرم سے ہونے کے بعد بھی یہاں کمیونٹیز میں یونٹی ایگزسٹ کرتی تھی سیونٹین ففٹی سیون میں بنگول میں برٹش راج آنے کے بعد کمیونٹیز کے بیچ دھرم کی کھائی گہری ہوتی جاتی ہے لیکن ایک چیز جو ہمیشہ کومن رہتی ہے وہ ہے بنگولی ایتھنیسٹی نائنٹین فورٹی سیون میں برٹش رول کے ختم ہوتے ہی بھارت کو آزادی ملتی ہے لیکن یہ آزادی بھارت کو دو دیشوں میں باٹ دیتی ہے بھارت اور پاکستان مسلم میجورٹی لوگ پاکستان کو چن لیتے ہیں جبکہ بھارت خود کو لوگتانترک دیش گھوشت کرتا ہے دھرم کے نام پر ہوئے اس ویبھاجن سے دونوں دیشوں کی باؤنڈریز تو تائے ہو جاتی ہے لیکن ایک ہی کلچر، ٹریڈیشن اور لینگویج کو فالو کرنے والے ریجنز دو الگ ملک کا حصہ بن جاتے ہیں جیسے آدھا پنجاب پاکستان کو ملتا ہے اور آدھا بھارت کا حصہ بنتا ہے پارٹیشن کی لکیروں سے بنگول بھی اچھوٹا نہیں رہتا ہے سٹارٹنگ فیز میں پورا بنگول ریجن پارٹیشن کو سٹرونگلی اپوز کرتا ہے لیکن جب ویبھاجن کی مانگ تیز ہوتی ہے تو بنگول کا ویسٹرن ریجن بھارت میں شامل ہو جاتا ہے وہی مسلم میجورٹی ایسٹ بنگول پاکستان کا ہاتھ تھام لیتا ہے ان کی امید ہوتی ہے کہ اسلام کی فاؤنڈیشن پر بنے پاکستان میں انہیں بیٹر سوشل اینڈ اکنومک سٹیٹس اور فسیلٹیز ملیں گی ساتھ ہی پاکستانی گورنمنٹ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو ریکگنائز کرے اور انہیں ان کا پورا حق دے پاکستان کے ساتھ بھارت میں رہ رہے کچھ مسلمز کی بھی یہی امید ہوتی ہے اس لئے جب بٹوارہ ہوتا ہے تو دونوں ہی کمیونٹیز میں ماس مائگریشن دیکھنے کو ملتا ہے ہندو پاکستان سے بھارت آتے ہیں تو مسلم بھارت سے پاکستان چلے جاتے ہیں ویسٹ بنگول اور بیہار سے بھی کئی بیہاری مسلمز ایسٹ بنگول کی طرف مائگریٹ کرتے ہیں اور ہندو لوگ بھارت آ جاتے ہیں یہ ماس مائگریشن اپنے ساتھ ایک بہت برا دور لے کر آتا ہے جس میں دنگے فساد سے بے کسور لوگ مارے جاتے ہیں لاؤ اینڈ آرڈر پوری طرح سے تہس نہس ہو جاتا ہے چودہ لاکھ لوگ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور لاکھوں فیاملیز کو اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے مرنے والوں کی سنخیہ دو لاکھ سے بیس لاکھ تک بتائی جاتی ہے ان ٹافیس سیچویشن کے بیچ انڈیا کا ڈیویزن ہو جاتا ہے اور ایک نئی کنٹری دنیا کو ملتی ہے پاکستان جس کے دو حصے ہوتے ہیں ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان جو ایک دوسرے سے سولہ سو کلومیٹر کی دوری پر ہوتے ہیں پاکستان کی فارمیشن میں میجورٹی بھلے ہی مسلم کی ہوتی ہے لیکن سب ہی ایک الگ ایتھنک گروپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میجورٹی آف ایتھنک گروپ بنگولی مسلم کی ہوتی ہے جو ایسٹ پاکستان میں رہتے ہیں جبکہ ویسٹ پاکستان میں پنجابی، سندھی، پختونی اور بلوچی ایتھنک گروپ کی سپریورٹی رہتی ہے ایسے میں ایک بڑی آبادی ہونے کے بعد بھی بنگولی مسلمز کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے پولٹکس سے لے کر بیورکریسی، ملٹری اور سبھی پاورفل پوزیشنز پر ویسٹ پاکستان کی ایتھنک گروپ کو ریپریزنٹیشن ملتی ہے سپیسیفکلی گورنمنٹ ریلیٹڈ ایمپورٹنڈ ڈیسیزنز اور ورک پرائیمیریلی ویسٹ پاکستان میں کانسنٹریٹڈ رہتے ہیں پاکستان کی پولٹکس میں بھی ویسٹ پاکستان کا انفلوینس رہتا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان کی شروعات بھارت کی طرح ایک پارلیامینٹری ڈیموکریسی سے ہوتی ہے جس میں پرائیم منسٹر کی کمان لیاقت علی خان سمحالتے ہیں جبکہ محمد علی جناہ کو پہلا گورنر جنرل بنایا جاتا ہے اپنے پہلے ہی ٹرم میں لیاقت سرکار کو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو ایفیکٹیولی گورن کرنے میں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آنے والی سرکار کو بھی محسوس ہوتی ہے میکسیمم پاور سنٹرل گورنمنٹ میں ایک ہی پوزیشن پر کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی بھی آنے والے سالوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ایسٹ پاکستان کو ریپریزنٹیشن کا صحیح موقع نہیں مل پاتا ہے 21st مارچ 1948 کو محمد علی جنہا ایک نیا رون لے کر آتے ہیں اور اردو کو پاکستان کی اوفیشل لینگویج ڈیکلیئر کر دیتے ہیں جنہا کا یہ ڈیکلیریشن ایسٹ پاکستان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے ویسٹ پاکستان کے اردو ایمپوزیشن کو ایسٹ پاکستان میں بھاری کرٹیسزم جھیلنا پڑتا ہے بینگولی مسلمز کے لیے اردو ایک ایلیٹ بھاشا ہوتی ہے جسے کیول ہائی اوفیشلز ہی بولتے تھے جبکہ ایسٹ پاکستان میں دشکوں سے بچہ بچہ بینگولی بھاشا بول رہا ہوتا ہے بھاشا کی زبردستی سے ایسٹ پاکستان میں بینگولی لینگویج موبمنٹ کی شروعات ہوتی ہے اپنی بھاشا کو بچانے کے لیے لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں سٹوڈنٹ اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ اردو ایمپوزیشن کو اپنی بھاشا پر ایک گہری چوٹ کی طرح لیتے ہیں ایسٹ بینگول کی پرائیمری لینگویج بینگولی ہوتی ہے 1952 آتے آتے ایسٹ بینگول میں پروٹسٹ اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ سرکار کو سیکشن 144 ایمپوز کرنا پڑتا ہے یعنی تین سے زیادہ لوگوں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا فور بٹ کر دیا جاتا ہے اس قانون کے خلاف 21 فروری کو دھاکہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ایک ساتھ اکھٹے ہوتے ہیں لیکن سیکشن 144 کے تحت پولس انہیں حراست میں لے لیتی ہے اس سے سٹوڈنٹس کی بھیڑ اور بھی زیادہ بھڑک جاتی ہے اور سٹوڈنٹ ایسٹ بینگول لیجسلیٹیو اسیمبلی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں روکنے کے لیے پولس پردرشن کاریوں پر اوپن فائر کرتی ہے جس میں پانچ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے آگے چل کر یہ دن بانگلہ دیش کے تحاس میں امر ہو جاتا ہے اور آج بھی اسی دن کو بانگلہ دیش اپنے لینگویج مارٹرز ڈے کے طور پر مناتا ہے سرکار اور بنگالیوں کا یہ کلیش اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ 1956 میں سرکار کو بنگالی بھاشا کو اوفیشل سٹیٹس اور 1956 میں سٹیٹ لینگویج کا درجہ دینا پڑتا ہے ایسٹ پاکستان میں رہ رہے لوگوں کی مانگ تو پوری ہو جاتی ہے لیکن سرکار کے ساتھ ان کی ناراض کی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ گھٹنا آگ میں گھی کا کام کرتی ہے پاکستان کی فارمیشن میں میجورٹی بھلے ہی مسلمز کی ہوتی ہے لیکن سب ہی ایک الگ ایتھنک گروپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان میں کئی سرکاریں بنتی بگڑتی ہیں کئی بار ملٹری رول بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن سرکار بنانے کا موقع ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں آتا انہیں پولٹیکل ریپریزنٹیشن سے تو دو رکھا ہی جاتا ہے ساتھ ہی ایسٹ پاکستان کے ڈیولپمنٹ پر بھی دھیان نہیں دیا جاتا سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ناشنل بجٹ ویسٹ پاکستان کے ڈیولپمنٹ پر لگایا جاتا ہے جبکہ پاکستان کی آدھی پاپولیشن ایسٹ پاکستان میں سنٹرڈ ہوتی ہے یہی سے پاکستان کو اپنا سکسٹی ٹو پرسنٹ ریونیو بھی ملتا ہے پھر بھی اس حصے کی گروت ریڈ 2.6 پرسنٹ ہوتی ہے جبکہ ویسٹ پاکستان 4.4 پرسنٹ کی گروت سے بڑھتا ہے ایک ہی دیش کے دونوں حصوں میں اس حد تک ایکنومک ڈسکرمنیشن ہونے سے گورنمنٹ اور بنگولی لوگوں کے بیچ کی کھائی گہری ہوتی چلی جاتی ہے 1966 میں ماملہ تب زیادہ بگڑ جاتا ہے جب ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ پارٹی سنٹرل گورنمنٹ کے سامنے ایکنومک ڈیولپمنٹ کو لے کر 6 پوائنٹ کی ڈیمانڈ اٹھاتی ہے پارٹی کے لیڈر شیخ مجیبو رحمان ان ڈیمانڈز کو پیش کرتے ہیں جس میں صاف کہا جاتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کو ایک گریٹر آٹونومی بنا دیا جائے اس کے ریسورسز کو یوز کرنے کی پاور ایسٹ پاکستان کی سرکار کے ہاتھ میں دی جائے یہاں تک کہ ایسٹ پاکستان کی اپنی ایک الگ کرنسی ہو ساتھ ہی وہاں ایک الگ ریزرف بانک اسٹیبلش کیا جائے اس کے علاوہ ایسٹ پاکستان کو فورین ریزرف رکھنے کی پاور بھی دی جائے اور ان کے پاس اپنی ایک الگ ڈیفنس فورس ہو عوامی لیگ کیے ڈیمانڈ ستہ میں بیٹھی سرکار کی جڑے ہلا دیتی ہے ان پوائنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار ان سبھی پوائنٹس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ان ڈیمانڈز کو دیش کے خلاف بتاتی ہے عوامی لیگ بھی اس فیصلے سے چپ نہیں بیٹھتی اور کنٹینیوز اس پر کام کرتی ہے اسی لئے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں سرکار عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان اور کئی اوفیشلز کو دیش کے خلاف کانسپیریسی رچنے کے الزام میں ارریسٹ کر لیتی ہے اس وقت پاکستان میں جنرل آیوب خان کی سرکار ہوتی ہے اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ عوامی لیگ اگر تلا میں بھارت سرکار کے ساتھ مل کر ایک آزاد دیش بنانے کی ساجس کر رہی ہے لیکن ان کے یہ سبھی چارجز ایسٹ پاکستان میں کام نہیں کرتے کیونکہ تب تک شیخ مجیب الرحمان عوام کے بیچ ایک پاپولر لیڈر بن چکے ہوتے ہیں یا بنگالی عوام کے لیے ان کی آواز بن چکے ہوتے ہیں لوگ اپنے سنہرے بھوشہ کی امید عوامی لیگ سے لگا کر رکھتے ہیں اسی لیے جب شیخ مجیب الرحمان کی آرسٹ کی خبر ایسٹ پاکستان کی جنتہ کو ملتی ہے تو لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں جگہ جگہ پروٹیسٹ ہونے لگتے ہیں لوگوں میں اس قدر گصہ بھرا ہوتا ہے کہ سرکار کو مجبورن گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں 22 فیب 1969 کو شیخ مجیبر کو ریہا کر دیا جاتا ہے لیکن ایسٹ پاکستان میں پروٹیسٹ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ جنرل آیوب خان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ کا پد سمحالتے ہیں جنرل یہایا خان جو 1970 میں پاکستان میں پہلی بار جنرل الیکشن کراتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ اس گمان میں ہوتی ہے کہ مجورٹی آف سیٹس ویسٹ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کے ہاتھ آئے گی لیکن جب ریزلٹ آتا ہے تو پاکستانی سرکار کی نیو ہل جاتی ہے عوامی لیک کو جنرل الیکشنز میں بھاری متوں سے جیت ملتی ہے 313 میں سے 167 سیٹس عوامی لیک کو ملتی ہے لیکن وہ یہ سبھی سیٹس ایسٹ پاکستان میں حاصل کرتے ہیں جبکہ ویسٹ پاکستان میں ایک بھی سیٹ پر عوامی لیک کی جیت نہیں ہوتی کچھ یہی حال ویسٹ پاکستان کی پاکستان پیپل پارٹی کا بھی ہوتا ہے جسے ویسٹ پاکستان میں 86 سیٹس ملتی ہے اور ایسٹ پاکستان میں زیرو عوامی لیک کو پاکستان میں سرکار بنانے کا عدھکار تو مل جاتا ہے لیکن یہ ویسٹ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کو ذرا بھی راس نہیں آتا اسی لیے یہایہ خان اور پی 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 لیڈر زلفکار علی بھٹو ملیٹری آفیشلز کے ساتھ مل کر نیشنل اسیمبلی کو کینسل کرنے کا پلان بناتے ہیں فرسٹ مارچ 1971 کو پلان کے اکارڈنگ یہایہ خان نیشنل اسیمبلی کو کینسل کر دیتے ہیں ایسٹ پاکستان کی عوام اس نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانے سے پیچھے نہیں رہتی ڈیموکریسی کا ایسا مزاگ بنتا دیکھ لوگ پروٹسٹ کر دیتے ہیں پہلی بار ایسٹ پاکستان میں آزادی کے نارے لگتے ہیں سبھی لوگ ساتھ مل کر ایک نئے دیش کی مانگ کرتے ہیں اور بانگلہ دیش نام دنیا کے سامنے آتا ہے عوامی لیگ پارٹی بھی اپنی آواز بلند کرتی ہے اور شیخ مجیبور جنتا کے سپورٹ میں اتر آتے ہیں ایسٹ پاکستان میں عوام پاکستانی گورنمنٹ کے کسی بھی آرڈر کو ماننا بند کر دیتی ہے پروٹسٹرز یہاں اوگنائز ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ آرمی کو بناتے ہیں جسے مکتی باہینی نام دیا جاتا ہے اس آرمی کا مقصد بانگلہ دیش کی آزادی ہوتا ہے اس سچویشن میں پاکستان گورنمنٹ کو جب ایسٹ پاکستان اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو پاکستانی آرمی کے ذریعے یہاں ریوالز کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے مارچ 1971 کو ائر فلائٹ کے ذریعے بیسٹ پاکستان سے کئی پاکستانی سولجرز کو دھاکا لیا جاتا ہے جو مکتی باہینی کے خلاف آپریشن چلاتے ہیں مکتی باہینی سے نپٹنے کے لیے ویسٹ پاکستان ایک ایسٹ پاکستانی سنٹرل پیس کمیٹی بناتی ہے جسے شانتی باہینی نام دیا جاتا ہے لیکن پیسٹابلش کرنے کے بجائے کمیٹی ایسٹ پاکستان میں لوگوں پر اتیچار کرنا شروع کر دیتی ہے لاؤ اینڈ آرڈر کی دھچیاں اڑ جاتی ہے بنگولیز ویسٹ پاکستان سے اپنے سارے ناتے توڑ لیتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو جب ایسٹ پاکستان کی آواز دبانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو سرکار ایک ایسی ساجش رچتی ہے کہ وار کرائمز کی ساری حدے پار ہو جاتی ہے ایسٹ پاکستانی لیڈرز کا کہنا تھا کہ ویسٹ پاکستان ان کے چھے پوائنٹ موومنٹ کو مان لے جس کے بعد وہ سب ہارمنی کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن پاکستانی آرمی کو یہ بات منظور نہیں ہوتی 25 مارچ 1971 کو پاکستانی آرمی ایسٹ پاکستان میں ایک خطرناک جنوسائیڈ پلان کرتی ہے جسے آپریشن سرچ لائٹ نام دیا جاتا ہے اس کا مقصد بانگلہ دیش کی آزادی کی مانگ کرنے والے سبھی ریولیوشنریز کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے ساتھی ان لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا ہے جو الگ دیش کی مانگ کر رہے ہوتے ہیں کہنے کو تو یہ پاکستانی آرمی کا ایک ابھیان ہوتا ہے لیکن صحیح مائنوں میں یہ ایک وار کرائم کا ایکٹ ثابت ہوتا ہے جس کا مقصد ایسٹ پاکستان میں جنوسائیڈ اور پبلک میسکر کو انجام دینا ہوتا ہے پچیس مارچ بانگلہ دیش کے لوگوں کے لیے سب سے کالی رات ثابت ہوتی ہے ہزاروں پاکستانی سولجرز ڈھاکہ میں گھستے ہیں کرفیو ایمپوس کیا جاتا ہے ٹیلی فون یا ریڈار سب بند کر دیے جاتے ہیں سبھی فورین جنرلس کو پہلے ہی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے پورے شہر کو سیل کر کے سب سے پہلے شیخ مجیبور کو ارسٹ کیا جاتا ہے آپریشن سرچ لائٹ میں پاکستانی سینہ نے لگ بھگ دس لاکھ سے زیادہ بانگلہ بولنے والے ایسٹن پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس میسکر میں زیادہ تر نیتا، کرانتیکاری، بنگالی، عوامی پارٹی کے میمبرز اور عام جنتہ کو بری طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اس بھیانکر میسکر کے بعد لاکھوں لوگ بھاگ کر بھارت میں شرن لینے آ جاتے ہیں 25 مارچ کی رات شروع ہوا یہ وار کرائم لگ بھگ اگلے آٹھ مہینوں تک چلا جس میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستانی آرمی کے اتیچار سے مارے گئے ہزاروں کو یہی بری طرح سے گھائل کر دیا گیا یہاں سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ ہوئی کہ پاکستانی آرمی نے ایسٹ پاکستان میں لگ بھگ چار لاکھ لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ ساموہک بلاتکار کیا اور ان کا ریپ کر کے انہیں پبلیکلی پرسیکیوٹ کر دیا پاکستانی آرمی کے اس طرح کے شرمناک کام کو جب یو ایس پریزیڈنٹ تک پہنچایا گیا تب بھی یو ایس نے اس جینوسائیڈ کو روکنے کا کوئی کام نہیں کیا الٹا اپنے الائز پاکستان کو وار میں سپورٹ کرتے رہے ارس سے پہلے ہی شیخ مجیبور ایسٹ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کنٹری گھوشت کر دیتے ہیں اور اسے بانگلہ دیش نام دیتے ہیں ستائیس مارچ کو میجر جیاؤ رحمان خود یہ ڈیکلیریشن پبلک کو پڑھ کر سناتے ہیں بانگلہ دیش کو آزاد دیش گھوشت کر دیا جاتا ہے لیکن یہ آزادی اتنی بھی آسان نہیں ہوتی میجر شہروں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے ایک ہی رات میں سات ہزار انو سنٹ بنگولی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اس میسکر میں ایک ہی ہفتے کے اندر تین لاکھ سے بھی زیادہ بنگولی لوگوں کا قتل عام کر دیا جاتا ہے لاکھوں عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے پاکستانی آرمی اپنے ہی دیش کے لوگوں کو اس قدر ٹورچر کرتی ہے کہ ڈر کر دس ملین سے بھی زیادہ لوگ بانگلہ دیش چھوڑ کر بھارت میں گھوساتے ہیں کچھ ہی دنوں میں لوگ اپنا گھر پریوار سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں بھارت پہلے سے بانگلہ دیش کی سیچویشن پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے لیکن جب لاکھوں کی سنکھیاں میں ریفیوجیز دھیرے دھیرے بھارت کی طرف آتے ہیں تو بھارت کی مشکلیں بھی بڑھ جاتی ہیں بھارت بھی اس کانفلکٹ کا حصہ بن جاتا ہے اسی لیے بھارت سرکار عوامی پارٹی کے کئی لیڈرز کو اپنے دیش میں شرن دیتی ہے 10 ایپریل 1971 کو عوامی لیڈرز کولکاتا میں ہی پیپل ریپابلک آف بانگلہ دیش گورنمنٹ کو بناتے ہیں شیخ مجھے وہ رہمان کو بانگلہ دیش کا پریزیڈنٹ چن لیا جاتا ہے جبکہ تجددین احمد کو پرائیم منسٹر بنایا جاتا ہے لیکن بھارت کی اصل سمسیہ دس ملین ریفیوجیز کو لے کر ہوتی ہے آخر اتنے بڑی سنکھیا کو سرف کرنا بھارت کے لیے مشکل ہوتا ہے ریفیوجیز کے آنے جانے سے بھارت پر ایک بڑا اکنومی برڈن پڑتا ہے ساتھی بانگلہ دیش میں چل رہا جینوسائیڈ بھی بھارت سرکار کے لیے کنسرن بنتا جا رہا تھا اسی لیے اندیرا گاندھی فیصلہ لیتی ہے کہ بانگلہ دیش کی آزادی کی اس لڑائی میں بھارت بھی شامل ہوگا 28 ایپریل 1971 پردھان منتری اندیرا گاندھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سیم مانک شو سے بانگلہ دیش کی سچویشن ڈسکس کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کرے لیکن مانک شو وار چیلنجز کو بتاتے ہوئے اتنی جلدی وار پر جانے کو آوائیڈ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مونسون کے منتھ میں بانگلہ دیش میں باڑ کی ستھیتی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی سچویشن میں لڑکر جیت حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے اسی لیے وار کا رائٹ ٹائم نویمبر ڈیسیمبر کی ونٹرز رکھا جاتا ہے پردھان منتری جنرلز کو پوری آزادی دیتی ہے کہ وہ جب چاہے تب آپریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم ہر طرح سے مکتی باہینی کی سہائتہ کریں گے بانگلہ دیش کی لوگوں کی مدد کریں گے انڈین آرمی اپنے کام کی شروعات مکتی باہینی کو ٹریننگ دینے سے شروع کرتی ہے سیم مانک شاہ کی لیڈرشپ میں انڈین آرمی مکتی باہینی کو گوریلا وارفیر کے لیے ٹرین کرتی ہے انہیں ہر ایک ٹیکٹیک اور سٹریٹیجی سکھائی جاتی ہے جس سے وہ پاکستانی آرمی پر بھاری پڑ سکے ساتھی بھارت کی طرف سے ویپنز کی سپلائے بھی مکتی باہینی کو دی جاتی ہے بھارت اب تک انڈیریکلی ہی اس یودھ کا حصہ ہوتا ہے ریالٹی میں پاکستان اور بھارت کے بیچ اب تک کوئی کلاش نہیں ہوتا تھرڈ ڈیسیمبر 1971 کو سچویشن تب بدل جاتی ہے جب پاکستان آپریشن چنگیز خان کو لانچ کر دیتا ہے اور اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوتی ہے وہ بھارت کے گیارہ ائر فیلز کو نشانہ بناتا ہے امرتصر، آگرہ، پٹھانکوٹ، جوتھپور، شری نگر، امبالا جیسے گیارہ ائر فیلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ریڈار سٹیشن کو ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے جنگ کا بگل بچ چکا ہوتا ہے اور اسی شام اندیرا گاندھی بھی ریڈیو میسج دے کر جنتا کو اس کی جانکاری دیتی ہے کچھ ہی گھنٹے پہلے قریب ساڑھے پانچ بجے شام کے تیسرے دسمبر پاکستان نے ہمارے اوپر ایک حملہ کیا پاکستانی ہوائی جہازوں نے ہمارے امرتصر، پتھانکوٹ، شری نگر، اونٹیپور، اترلائی، جوتھپور، امبالا اور آگرے کے ہوائی اڈوں پر بم بازی کی پشچمی پاکستان کی لڑائی تھی وہ لڑائی بھارت پر بھی آ گئی ہے ایک چنوٹی کا سامنا زوروں سے کرنا ہے پاکستان کا مقصد بھلے ہی بھارت کے ائر فیلڈ کو تبھا کر انڈیان ائر فورس کو وار سے باہر رکھنے کا ہوتا ہے لیکن لکیلی ان کے نشانے سٹیک نہیں بیٹھتے اور انڈیان ائر فورس ترند ہی سترک ہو جاتی ہے اور انہی رنویز سے اے آئی ایف اپنے ٹارگٹ سمحال لیتی ہے اور پاکستانی آرمی کو مہتوڑ جواب دینے کو تیار ہو جاتی ہے پاکستان انڈیان ائر بیس کو نقصان پہنچانے سے بھلے ہی چوک جاتی ہے لیکن انڈیان ائر فورس جب ائر سٹرائک پر اترتی ہے تو پاکستان کے کئی رنویز کو تبھا کر کے ہی دم لیتی ہے مورد، میانوالی، سرگوڑھا، چانڈلر، رسل والا ویسٹ پاکستان کے کچھ ضروری ائر بیسز ہوتے ہیں جنہیں انڈیان ائر فورس بری طرح ڈیمیج کر دیتی ہے ویسٹ پاکستان کے رنویز کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ کئی دنوں تک وہ وار کے لیے کچھ ائر بیسز کو یوس نہیں کر پاتے کچھ یہی حال انڈیان آرمی ایسٹ پاکستان کے ائر بیسز کا بھی کرتی ہے جہاں دو دن کے اندر ہی چٹا گونگ، جیسور اور کرمی طولہ ائر بیسز کو تباہ کر دیتی ہے فورٹ ڈیسیمبر کو انڈیان نیوی بھی پاکستانی نیول آرمی کو مو توڑ جواب دینے سے باز نہیں آتی انڈیان نیوی کو جانکاری ہوتی ہے کہ کراچی پورٹ پاکستان نیوی کا سب سے بڑا ہیڈکوٹر ہوتا ہے یہ پورٹ پاکستان کے میری ٹائم ٹریڈ کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ ہے اسے نقصان ہوا تو پاکستان کی اکنومی کراش کر سکتی ہے اسی لیے انڈیان نیوی کراچی ہاربر کو اپنا ٹارگٹ بناتی ہے اور اس آپریشن کو نام دیتی ہے آپریشن ٹرائیڈنٹ اس آپریشن کی کمان سمالتے ہیں نیوی چیف ایڈمیرل ایس ایم ننڈا جو کی اندیرا گاندھی سے پرمیشن لینے کے بعد ٹوئنٹی فٹ سکوارڈرن کمانڈر ببرو بھان یادف کو اٹیک کی ذمہ داری دیتے ہیں ان کی کمان میں انڈیان نیوی کا گروپ چار سو ساٹھ کلومیٹر کراچی کے ساؤتھ کوسٹ میں چلا جاتا ہے اور رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ رات کے اندھیرے میں پاکستانی ائرکرافٹ ائر بومبنگ نہیں کر سکتے تھے انڈیا نیوی کا پلان ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے کا فیادہ اٹھا کر پاکستان کی وارشپس کو پوری طرح تبھا کرتے اسی لئے شام ہوتے ہوتے انڈیا نیوی کراچی پورٹ کے 3.30 کلومیٹر قریب چلے جاتے ہیں ان کے پاس آئی این اے سوویر آئی این اے نرگھاٹ آئی این اے نپات جیسی مسائل بوٹس اور دو اینٹی سبمرین کورویٹس آئی این اے س کلتان اور آئی این اے س کچل ہوتی ہے سبھی وارشپس بھاری مسائل سے لیس ہوتی ہے رات کو جب پاکستانی نیوی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بڑے حملے کا شکار ہونے والے ہیں تبھی انڈیا نیوی وارشپس کراچی سے 130 کلومیٹر کی دوری سے ہی پاکستانی وارشپ کا پتہ لگا لیتی ہے سب سے پہلے مسائل اٹیک آئی این اے س نیرگھاٹ کرتی ہے اور پاکستان کے بیٹلز کلاس ڈسٹروئر پی این اے س خائبار کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے اس کے بعد آئی این اے س ویر اور آئی این اے س نپت بھی اپنا کمال دکھاتے ہیں اور پی این اے س چیلنجر اور پی این اے س محافظ کو مسائل سے برباد کر پانی میں ڈبو دیتے ہیں اس آپریشن میں آئی این اے س نپت پاکستان کے کماری آئل سٹوریج ٹینکس کو بھی نشانہ بناتا ہے اور پاکستان کا آئی اے سٹوریج آگ کی لپٹوں میں جل کے برباد ہو جاتا ہے قریب سات دن تک پاکستان اس آگ کو بجھانے میں ناکامیاب رہتا ہے اور دنیا بھر کے اخباروں میں انڈیا نیوی کی اس آگ کو بیگسٹ بونفائر قرار دیا جاتا ہے اس کے جواب میں پاکستانی نیوی انڈیا کے اوخہ پورٹ کو بوم کرنے سے پیچھے نہیں رہتا تاکہ انہیں اپنی بربادی کا بدلہ مل سکے وہ حملے سے بھارت کے فیولنگ فسلیٹیز ایمیونیشن ڈمپ اور مسائل بوٹس جیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن پاکستان کے پلان کو سمجھتے ہوئے انڈیا نیوی اپنی مسائل بوٹس کو پہلے ہی اوخہ پورٹ سے ہٹا دیتا ہے اور یہاں بھی پاکستان کے ہاتھ کیول ہار ہی آتی ہے انڈیا نیوی کا یہ پہلا آپریشن ہوتا ہے جس میں انٹی مسائلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور آج کے دن اس دیوست کو انڈیا نیوی ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستانی نیوی کو اس وار میں سب سے زیادہ ڈر آئین ایس وکرانت کا بھی ہوتا ہے انہیں یہ جانکاری ہوتی ہے کہ آئین ایس وکرانت جنگ کی تصویر پلٹ کا رکھ سکتا ہے چونکہ آئین ایس وکرانت شان سے بے آف بنگول کے راستے ایسٹ پاکستان پر ائر فورس کو کیری کیے ہوئے آلریڈی ایکٹیو تھا اس لیے پاکستانی آرمی سے برباد کرنے کے لیے پی این ایس گازی کو اس روٹ میں بھیجتی ہے لیکن معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے نیول سب مارین پی این ایس گازی کراچی سے بے آف بنگول کی طرف آتی ہے لیکن اس کے پہلے وہ اپنے پلان کو ایکٹیویٹ کر پاتا انڈیا نیوی کی ڈیفنس فورس کو اس ساجش کی خبر لگ جاتی ہے بھارت بھی چوکرنا ہو جاتا ہے یہاں پی این ایس گازی کو چکمہ دینے کے لیے کہ وشاقہ پٹنم پورٹ پر آئین ایس وکراند کھڑا ہے پاکستانی نیوی کو گمراہ کرنے کے لیے آئین ایس وکراند کے کال سائن کا یوز کیا جاتا ہے ساتھ ہی آئین ایس راجپوت سے بھی سگنلز بھیج جاتے ہیں اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے پی این ایس گازی جیسے ہی وشاقہ پٹنم پورٹ پر پہنچتا ہے تب ہی آئین ایس راجپوت تو ڈیپٹ چارجز سے پی این ایس گازی سب مارین پر حملہ کرتا ہے پی این ایس گازی اس پورے معاملے کو سمجھتا اور ریٹریٹ کرتا تب تک آئین ایس راجپوت نے حملے شروع کر دیئے اور اس طرح پی این ایس گازی پاکستان کے منصوبوں کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے فورتھ ڈیسمبر کی رات کو پاکستان راجستان کے لونگے والا پوسٹ سے بھارت پر حملہ کرتا ہے انہیں خوفیہ جانکاری ہوتی ہے کہ یہاں انڈین سولجرز کی سنخیہ کم ہے بس اسی کا فیدہ اٹھا کر وہ بھارت میں داخل ہونے اور رامگڑ جیسل میر ہوتے ہوئے دلی پہنچنے کی ساجش رچتا ہے اس ساجش کے تحت پاکستان دو ہزار جوانوں کے ساتھ 59 ٹانکز اور ایک موبائل انفنٹری بریگیٹ کو لے کر لونگے والا پوسٹ پر حملہ کر دیتے ہیں یہاں ان کا سامنا بھارتی سینا کی تیسوی بٹالین پنجاب ریجیمنٹ کی کمپنی سے ہوتا ہے جس کی کمان میجر کلدیب سنگھ چندپوری کے پاس ہوتی ہے 7 ڈیسمبر 1971 تک لڑی گئی اس لڑائی میں پاکستان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب میجر کلدیب سنگھ چندپوری کی لیڈرشپ میں کیول 120 انڈین سولجرز ہی پاکستان کے ہزاروں سولجرز اور ٹانگز کو دھول چٹا دیتے ہیں لونگے والا میں بھارتی سینک ایک اونچے ریت کے ٹیلے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس اوچائے کا فائدہ اٹھا کر اپنی سٹریٹیجی بناتے ہیں کلدیب سنگھ چندپوری کو پتا ہوتا ہے کہ صبح ہونے تک انہیں کوئی ہوای مدد نہیں مل سکتی اسی لیے وہ صبح تک پاکستانی آرمی کو الجھا کر رکھنے کی سٹریٹیجی بناتے ہیں حالانکہ پاکستان سے فائرنگ پہلے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن آگے وہ بڑھتے ہوئے پاکستانی ٹانک چاروں طرف لگے کٹیلے تاروں کو دیکھ کر رکھ جاتے ہیں ان وائرز کو وہ لینڈ مائنز کا سیمبل سمجھ کر ایک ضروری وقت تاروں کو ہٹانے اور اپنے کنفیوزن کو کلیر کرنے میں گزار دیتے ہیں پھر جیسے ہی پاکستانی ٹانکس آگے بڑھتے ہیں وہ ریگستان کی ریت میں پھس جاتے ہیں ایک اونچے ٹیلے پر ہونے کی وجہ سے انڈیا آرمی ٹانکس کو ڈیریکٹ ہٹ کر پاتی ہے اور پاکستان اپنے کئی ٹانکس اور وہیکلز گواہ دیتا ہے جب تک پاکستان بھارت کی چال کو سمجھ پاتا تب تک صبح ہو جاتی ہے اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی انڈیا ائر فورس کا سپورٹ سولجرز کو ملتا ہے انڈیا ائر فورس کے حیل حیف 24 معروض فائٹرز اور ہاکر ہنٹر ائرکرافٹ اس لڑائی میں پاکستان کے حملوں کا موہ توڑ جواب دیتے ہیں اور لونگے والا میں جیت کا بگل بجا دیتے ہیں اس ہار سے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے وہ اپنے کئی سینیک اور آمڈ وہیکل کھو دیتا ہے لونگے والا کا یہ ائر گراؤنڈ آپریشن بھارت کا بڑا سکسیسفل آپریشن ثابت ہوتا ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ہار بن جاتی ہے 1971 کے اس وار میں بھارت نے پاکستان سے لگ بھگ 3600 سکوئر کلومیٹرز کا حصہ چھین لیا پاکستان سے نپٹنے کے لیے بھارت کی ملٹری پاور اور سٹریٹیجی پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے بھارت کے جنرل ویسٹ پاکستان میں ایک ڈیفنسیو وار سٹریٹیجی کا استعمال کرتے ہیں یعنی ویسٹ حصے میں اٹیک کے بجائے ملٹری ڈیفنس پر ورک کرتی ہے جبکہ ایسٹ پاکستان میں انڈین ملٹری اگریسیو لی اٹیک سٹریٹیجی کا استعمال کرتی ہے سولجرز کو لڑنے کے لیے فیلڈ پر بھیجا جاتا ہے اور انڈین آرمی پاکستانی سولجرز پر بھاری بڑھتی ہے انڈین ڈیفنس کی نیوی ایئر اور ملٹری کا کوارڈینیٹڈ اٹیک پاکستان کے ہوشڑا دیتا ہے آپریشن ٹرائیڈن میں ملی آپار سفلتا کے بعد ایک طرف جہاں کراچی پورٹ پر سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے وہی پاکستان کو سمندر میں انڈین شپس کی ایک بڑی پریزنس کی خبر لگ جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ بھارت پھر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اسی لئے پاکستانی وارشپس مرچنٹ شپنگ کے ساتھ مل کر انڈین نیوی کو مات دینے کا پلان بناتے ہیں اب اسی پلان کو فیل کرنے کے لیے انڈین نیوی ایک فالو اپ پلان بناتی ہے جس کا کوڈ نیم آپریشن پائتھن دیا جاتا ہے ایرث ڈسمبر کو پاکستان کی چالوں کو ناکام کرنے کے لیے بھارت کی مسائل بوٹس آئین ایس وناش آئین ایس تلوار اور آئین ایس ترشول کو کراچی کے ساؤتھ میں منورہ پیننسیولہ کی طرف بھیجا جاتا ہے اس دوران یہ مسائل بوٹس ناکیبل پاکستانی پیٹرول ویسل کو ٹارگٹ کرتے ہیں بلکہ گیارہ بجے کے قریب آئین ایس وناش اپنی چار مسائل سے کیماری آئل فارم کو ٹارگٹ کرتا ہے اس اٹیک سے پاکستان کا بچا کچا کیماری آئل سٹوریج بھی تباہ ہو جاتا ہے ساتھ ہی پانامینین فیول ٹینکر ایس ایس کلف سٹار کو بھی بہاری نقصان پہنچتا ہے آئین ایس وناش پاکستان کے نیوی فری ٹینکر پی این ایس ڈیککا کو بری طرح دھوست کر دیتا ہے اس حملے سے کراچی کی پچاس پرسنٹ آئل ریکوائیمنٹ دھوا ہو جاتی ہے پاکستان کی ارث ویوستہ کو ایک بڑا جھٹکا لگتا ہے اور ایک ہی رات میں پاکستان کو لگ بھگ تین بلین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس اٹیک میں بھارتی نیوی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن پاکستان کو کیول آسمان ہی نہیں بلکہ سمندر سے بھی ایک بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے وار میں اپنی ڈوپتی نیا کو کنارے لگانے کے لیے پاکستان یوین کے پاس پہنچتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ بھارت کو اس وار سے باہر رہنے کے لیے کہا جائے 4 ڈیسیمبر کو جہاں ایک طرف پاکستان بھارت پر اٹیک کرتا ہے وہی سائملٹینیسلی یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل اسیمبل ہوتی ہے ایک لمبے ڈسکشن میں امریکہ سیدھے پاکستان کے سمرتن میں کود جاتا ہے یو ایس چائنا اور یو کے مل کر بھارت کو سیز فائر کرنے کے لیے کہتے ہیں اور دباف بنایا جاتا ہے کہ بھارت اپنی آرمی کو بانگلہ دیش سے واپس بلا لے لیکن یہاں بھارت کے سمرتن میں سوویت یونین آگے آتا ہے اور دو بار اس ریزولیوشن کو ویٹو کر دیتا ہے اس کی وجہ 9 آگست 1971 میں بھارت اور سوویت یونین کے بیچ سائن ہوئی پیس اینڈ فرنشپ ٹریٹی بھی ہوتی ہے جو بھارت اور سوویت یونین کے بیچ دوستی کی نیو رکھتی ہے اور اس دوستی کو گہرا ہونے کا موقع تب ملتا ہے جب بانگلہ دیش لیبریشن وار میں سوویت یونین نہ کیول پولٹیکلی بلکی ملٹری پاور سے بھی بھارت کی مدد کرتا ہے انڈیا نے بانگلہ دیش کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری مان لیا اسی دن بھوٹان بھی وشو کا پہلا دیش بنا جس نے بانگلہ دیش کو اوفیشلی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر ایکسپٹ کر لیا 8 دیسیمبر 1971 کو جب امریکہ کی انڈیلیجنس کو یہ ریپورٹ ملتی ہے کہ بھارت ایسٹ پاکستان میں ایک اوفنسیو اٹیک پلان کر رہا ہے تب یو ایس پاکستان کے سمرتن میں اپنی سیونتھ فلیٹ ٹاسک فورس بے آف بینگول کی طرف بھیج دیتا ہے یو ایس کا یہ ساتھوہ بیڑا دنیا کا سب سے بڑا ائرکرافٹ کیریر ہوتا ہے جس کا وزن پچھتر ہزار ٹن کے قریب ہوتا ہے قریب ستر فائٹر ائرکرافٹ کو کیری کرنے والا یہ شپ نیوکلئر پاورٹ سے لیس ہوتا ہے ظاہر تھا کہ بھارت کی نیول پاورٹ سے یہ کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے سامنے بھارت کے آئین ایس وکراند کی فائٹر ائرکرافٹ کی شمتہ کیول بیس ائرکرافٹ کی ہوتی ہے پاکستان کو اب یہ وار اپنے حق میں دکھائی دینے لگتی ہے اسے لگتا ہے کہ امریکہ کے سمرتن سے اس کی جیت پک کی ہے وہی بھارت پر پریشر ہوتا ہے کہ امریکہ کی نیول شپ سے علجنے کے بجائے پیچھے ہٹ جائے سچویشن یہاں ہاتھ سے نکلتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ یوکے بھی پاکستان کے سمرتن میں ایچ ایم ایس ایگل کو اریبین سی میں اتارتا ہے ان کی ساجش بھارت کی نیول شپ کو ایک پنسر اٹیک میں پھسانے کی ہوتی ہے بھارت اس سچویشن سے نکلنے کے لیے سوویت کو ایس ویس بھیجتا ہے اور انڈو سوویت سیکیورٹی ٹریٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے جس کے تحت کسی بھی آؤٹسائیڈ اٹیک ہونے پر سوویت یونین بھارت کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے بات دیا ہے میسیج ملتے ہی بریٹش امریکن تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوویت جلد ہی کمانڈر ایڈمیرل لاریمیر خرکلیاکوف کے اندر اور اپنے ٹینت آپریٹیو بیٹل گروپ کو بھارت کی مدد کے لیے بھیجتے ہیں سوویت کا یہ پیسیفک بیڑا نیوکلیر آمد شپس اٹومک سب مارینز اور مسائل سے لیس ہوتا ہے اور سمندر میں بریٹش اور امریکن بیڑے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہیں اپنے ٹارگٹ رینج میں لے آتے ہیں جس سے پہلے یوکے اور امریکہ بے آف بنگول میں انٹر کر پائے اس سے پہلے ہی روشیان شپس بریٹین اور امریکن شپس کو اپنی موجودگی کا احساس کرا دیتی ہے اسی لیے بریٹش شپس میڈگاسکر کی طرف نکل جاتی ہے جبکہ یو ایس نیوی بھی اپنی ٹاسک فورس کو پیچھے لے لیتی ہے سوویت کا ساتھ ملتے ہی بھارت کی ائر، نیوی اور لینڈ ملٹری ڈیفنس ایک ساتھ مل کر پاکستانی آرمی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے ایسٹ پاکستان میں پاکستانی آرمی کی ائر سپلائز کٹ آف کر دی جاتی ہے نیوی روٹس کو انڈیا نیوی بلوک کر دیتی ہے اور زمین پر مکتی باہینی پاکستان آرمی کی جان کی دشمن بن جاتی ہے بارہ ڈیسیمبر آتی آتے انڈیا پاکستان وار میں پاکستان ایک بڑی ہار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ان کی سینہ کو بری طرق خدیر دیا جاتا ہے ویسٹ پاکستان کا لگ بھگ تیرہ ہزار کلومیٹر ورگ علاقہ اب بھارت کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور پاکستانی سولجرز کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے زلفکار علی بھٹو پاکستان کی جیت کے لیے ایک بار پھر امریکہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور وار کو ڈسکس کرنے کے لیے نیو یارک جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر وہ سیز فائر کا ایک پرپوزل بھی تیار کرتے ہیں لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے پاکستانی آرمی انڈین سولجرز کے سامنے سرینڈر کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس سے گصے میں آ کر زلفکار علی بھٹو یو این کی اسیمبلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہاں پاکستان کی لاچاری بھی پوری دنیا کو صاف نظر آتی ہے میجر جنرل جی ایف آر جیکب لیفٹنین جنرل اے اے کے نیازی کے سامنے انسٹومنٹ آف سرینڈر کا پرپوزل رکھتے ہیں تو لیفٹنین جنرل اے اے کے نیازی اسے سائن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن میجر جنرل جیکب انہیں یہ کہہ کر تیس منٹ کا سوچنے کا سمیہ دیتے ہیں کہ اگر انسٹومنٹ سائن نہیں ہوا تو پاکستانی آرمی کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ سولجرز کی موت کے ذمہ دار وہ ہوں گے اور مکتی باہنی کو روکنے کے لیے بھارت آگے نہیں آئے گا سکسٹینٹھ ڈیسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو دھاکہ میں پاکستانی آرمی کے نائنٹی تھری تھاوزن سولجرز انڈین آرمی کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں سبھی اپنی بندوق انڈین آرمی کے سامنے جھکا دیتے ہیں ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا سرینڈر ہوتا ہے جہاں لگ بھگ ایک لاکھ سے زیادہ سولجرز انڈین آرمی کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں لیفٹینین جنرل اے اے کے نیازی بینا کسی ریزسٹنس کے انسومنٹ آف سرینڈر کو سائن کر دیتے ہیں ان کے چہرے پر شرم اور لاچاری ساب جھلکتی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس پوری گھٹنا کے دوران شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیتے ہیں پاکستان کی وار میں ہار کے ساتھ ہی ویسٹ پاکستان میں سرکار گر جاتی ہے بھارت کی یہ جیت پاکستان کے اتحاس میں کالا دھبا بن جاتی ہے اس جیت سے جہاں بھارت کی ڈیفنس فورس اپنا لوہا منواتی ہے وہی بانگلہ دیش کون کی آزادی ملتی ہے ہندرا گاندھی بانگلہ دیش کو اس جیت کی بدھائی دیتی ہے شیخ مجیبور رحمان کو بھی ریہا کر دیا جاتا ہے اور وہ آزاد بانگلہ دیش کے پہلے پریزیڈنٹ بنتے ہیں لیکن بانگلہ دیش کو اپنی اس آزادی کی ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے کئی بچے جوان اور انٹیلیکچولز کو آزادی کی اس لڑائی میں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے 1972 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ شملہ اگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے جس کے تحت پاکستان بھی بانگلہ دیش کو ایز اک کنٹری ریکنگنائز کر لیتا ہے اس کے بدلے بھارت پاکستان کی تیرہ ہزار سکوئر کلومیٹر کی زمین جو بھارت کے قبضے میں ہوتی ہے اسے پاکستان کو لوٹا دیتا ہے اور 93,000 وار پریزنرز کو بھی لوٹا دیتا ہے اسی کے ساتھ بھارت جیت کا ایک نیا اتحاس لکھتا ہے 1974 میں یو این بھی بانگلہ دیش کو موسیقی موسیقی